ناظرین بات کرتے ہیں آئیزہان کے بارے میں جو کہ پاکستان کی ٹاپ ترین اداکاروں میں سے ایک اداکارہ ہیں اور وہ کسی تعرف کی موتاج نہیں ہیں وہ مختلف ڈراماز میں انہوں نے کام کیا اور وہ پیارے افصل جو ڈراما تھا یاروہ ڈیجڈل پہ حمزہ علی ابباسی کا تھا اس سے شورت پانے والی ایک نامبر اداکارہ ہیں ان کا ایک ڈراما چپکے چپکے ہم ٹی وی پہ چلا جو کہ کومیڈی ڈراما تھا اور اس نے بھی ریکارڈ توڑ ریٹنگ حاصل کی اور اس طرح اداکارہ آئیزہ خان جو ہیں پاکستان کی ٹاپ سیلیبریٹیز میں سے ایک سیلیبریٹی ہیں حال ہی میں انہوں نے ہالی وڈ کے سٹارز کے ساتھ کچھ فوٹو شیوٹ کروایا ہے آج کل وہ کافی زیادہ بڑے بڑے برینڈز کے فوٹو شیوٹ میں بیزی ہیں بڑے بڑے برینڈ کے ساتھ ان کی کامپینز چل رہی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی وہ کام کر رہی ہیں جیسا کہ اب ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے ہالی وڈ کے کچھ اداکار ہیں ہالی وڈ کی کچھ سیلیبریٹیز ہیں جن کے ساتھ ان کا فوٹو شیوٹ ہوا ہے اور ما شاء اللہ وہ بہت زیادہ پاکستان میں بھی کام کر چکی ہیں اور اب انٹرنیشنل لیول پر کام کرنے کے لیے وہ تیار ہیں بلکہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اداکارہ آئیزہ خان کے دو بچے بھی ہیں بڑی بیٹی جو ہیں ہورین تیمور ان کا نام ہے اور چھوٹا بیٹا بھی ان کا کوئی پانچ سال کا ہو چکا ہے دانش تیمور ان کے بہت ہی اچھے اور سپورٹیو ہزبینڈ ہیں جو کہ انہیں پوری پوری سپورٹ کرتے ہیں ایک انٹرنیشنل میں آئیزہ خان نے کہا ہے کہ اگر دانش کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی شادی کے بعد ایسے کام نہ کر پاتی لیکن مجھے دانش کی برپور سپورٹ ہے جس کی وجہ سے میں بہت سارے پروجیکٹ بھی کر رہی ہوں مغلی برینڈ کے ساتھ میں مغلی کمپینز بھی رن کر رہی ہوں اور فوٹو شوٹ بھی میرے چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کمرشلز بھی میرے آ رہے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو کوانٹی ٹائم دینے کی بجائے کوالٹی ٹائم دینے پر فوکس کرتی ہوں اور میں اپنے بچوں کی بہترین طور پر پرورش کر رہی ہوں چاہے ان کی سکولنگ ہو یا پھر گھر میں ان کا ٹائم دینا ہو میں انہیں برپور طور پر ٹائم دیتی ہوں مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے جو ہزبینٹ ہیں دانش ٹیمور ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں اور ہم دونوں مل کے اپنے بچوں کی بہترین پروڑش کر رہے ہیں جیسا کہ باقی اداکارہیں حیران ہیں کہ آئیزہ خان دو بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اتنا سارا کام کرنا بچوں کی پروڑش کرنا اور پھر اپنے آپ کو اتنا فٹ کیسے رکھتی ہیں ظاہری بات ہے اداکارہ آئیزہ خان نے انڈسٹری میں اپنا نام بناتے ہوئے ایک خاتچا خاصا ٹائم لیا اور پیارے افضل جو ڈراما تھا ان کی ایک پہچان بنا تھا انہوں نے ایک ریسنٹ ایٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے حمزالی عباسی کے ساتھ پیارے افضل میں کام کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آئی تھی ان کے ساتھ کام کرنا آسان بات نہیں ہے مزید وہ ایک ایسے پروڈجیکٹ کا بھی حصہ رہی ہیں مین لیڈ میں رہی ہیں ہیروائن کا کتر دار ادا کیا ہے جو کہ ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے کتنے عرصہ اور ابھی تک یوٹیوب پہ اسے لوگ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے میرے پاس تم ہو یہ حمیوں سید کے ساتھ ان کا ڈراما تھا جس میں عدنان صدیقی بھی تھے جو کہ ویلن کا کتردار ادا کر رہے تھے اور حمیوں سید ہیرو کا کتردار ادا کر رہے تھے اور آئیزہ خان جو ہے ہیروین کا کتردار ادا کر رہی تھی اور اس ڈرامے کے رائٹر جو تھے خلیر الرحمن کمر تھے جو کہ کافی کانٹروورشل بھی ہوا لیکن کافی زیادہ اس کی ریٹنگ بھی آئی تھی